پکوڑے کھاتے ہیں اور اس کے بعد مغرب کی نواز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو کیسا کرنا چاہیے یا نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس پیاز کو کھا کر نماز پوراں پڑھنا منع ہوتا ہے وہ شاید کچھی پیاز ہے جس سے مہک آتی ہے اور جس طرح اگر اس کو تل لیا جائے پیاز کو یا پکا لیا جائے تو غارباً اس کی مہک جو ہے وہ چلی جاتی ہے پھر اس میں سے بھو نہیں آتی اور پیاز کے پکوڑوں کو یہی سی نکتا ہے کہ اس کو جب تل لیا جاتا ہے تیل کے اندر تو پھر شاید اس میں سے وہ مہک باقی نہیں رہتی جو کچھی پیاز میں سے رہتی ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ افطار کرنے کے بعد کلی کرنی چاہیے دات وغیرہ صاف کرنے چاہیے اور کیونکہ پکی ہوئی پیاز میں بدبو نہیں آتی تو کلی کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا کیس ہے یعنی کوئی ایسا اپواد ہے کہ ہاں اس میں بدبو آ سکتی ہے کوئی ایسا کھانا ہے یا پیاز کے پکوڑے ہی میں کسی کو مہک آ رہی ہے کھانے کے بعد تو پھر اس کو فوراں نماز نہیں پڑنی چاہیے بلکہ پہلے داتوں کی صفائی کرنے چاہیے مسواد سے ہے کسی بھی چیز سے اچھی طرح جب اتمنان ہو جائے گا موں میں بدبو نہیں ہے تو ہی نماز پھر پڑھی جائے گی لیکن ایسا کیس ہوتا نہیں ہے لیکن بل فرض اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کسی کو کہ پیاز کے پکوڑے یا کوئی ایسی کچھا رہے گا یا کوئی پکوڑا ہے کہ جس کو کھانے سے مہک آتی ہے تو کرنے چاہیے وزیٹ کریں ازا کیلکولیٹر.smsواسی.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام